السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کسطوری ہرن اور اس کی خوشبو کے بارے میں ناظرین کسطوری ہرن کی آماج گہیں تقریباً تمام ہمالیاں کے ممالک میں موجود ہیں اس کی آماج گہیں ہمالیاں کی انچے پہاڑ اور جنگلات میں ہیں کسطوری ہرن کی آماج گہوں کے قریب بسنے والے افراد اس کے شکار اور خرید و فروخت میں ملوث ہوتے ہیں کسطوری صرف جوان نر ہرن میں پایا جاتا ہے کسطوری ہرن سے خوشبو حاصل کرنے کے ہمالیاں کے ممالک میں مختلف طریقے رائج ہیں یہ سب طریقے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک جیسے ہی ہیں اور عموماً کسطوری حاصل کرنے کے لیے ہرن کو مارا جاتا ہے کسطوری کی خوشبو کسطوری ہرن کی ناف کے ساتھ منسلک جھلی یا پھلی میں ہوتی ہے نر کسطوری ہرن میں کسطوری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ جوان ہوتا ہے اس وقت اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے بنیادی طور پر اس خوشبو کا مقصد ملاب کے لیے دلچسپی رکھنے والی مادہ ہرن کو متوجہ کرنا ہوتا ہے کسطوری ایک باریک جھلی میں ہوتا ہے اور جب اسے حاصل کرنے کی غرض سے ہرن کا شکار کیا جاتا ہے تو ماہر شکاری انتھائی تیزی سے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالتا ہے اور چاکو سے جلد کو کارتا ہے یہ نیم خوشک دانے دار صفوف ہوتا ہے اس کو نکالنے کے بعد اس میں موجود نمی کو خوشک کیا جاتا ہے اس کے لیے مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چاول میں رکھ دیا جاتا ہے چاول اس کی نمی کو خوشک کر دیتا ہے کچھ لوگ اسے آگ کے قریب اور کچھ لوگ دھوپ پر اس کو خوشک کرتے ہیں ہرن میں پایا جانے والا کسطوری مختلف علاقوں اور ہرن کی عمر کے حساب سے ہوتا ہے یہ عموماً آدھا طولہ سے لے کر چار طولہ اور بعض اوقات اس سے زیادہ ہوتا ہے یہ اتنا قیمتی اور مہنگا ہے کہ لوگ سارا سال ایک ہرن کے شکار کا انتظار کرتے ہیں اس سے کسطوری حاصل کر کے پورا سال بے فکر انداز میں گزارتے ہیں کسطوری سے تیار کردہ خوشبو یا پرفیوم یورپ اور عرب موالک میں انتہائی مقبول ہے انڈیا کے ڈاکٹر ایم کے رنجیت سنگھ جو انڈیا ٹرسٹ آف وائلڈ لائف کے سربراہ رہ چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ پیرس گئے تو وہاں پر ایک شخص نے انہیں ستر سال پرانی کسطوری دکھائی ستر سال بعد بھی اس کی خوشبو بحال تھی ایسی خوشبو تھی جو مظہور کر دیتی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس شخص نے غالباً اس کسطوری کو اپنے گھر میں خوشبو کے لیے رکھا ہوا تھا اس نے مجھے کئی سال پہلے جو قیمت بتائی تھی وہ اس وقت کے لحاظ سے انتہائی زیادہ تھی کسطوری ہرن کا غیر قانونی شکار ہمالیہ کے تمام موالک میں ہے کیونکہ کسطوری ہرن انہی علاقے میں پائے جاتا ہے ہمالیہ موالک جن میں پاکستان، انڈیا، چین، بھٹان، نیپال شامل ہیں ان کے مہارین نے اپنی ایک بین الاقوامی رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ غیر قانونی شکار کے ساتھ سن 2050 سے 2070 تک مہاولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی کے سبب کسطوری ہرن کی آماج گہیں مادومی کا شکار ہو سکتی ہیں